جیرہ سوپ استیر اسف گول کے باؤں میں آئی گیرہ وٹ نمسکار رام رام شبی کسان ساتھیوں آپ جڑے ہیں آپڑوں میڑتا فیس بوک پیج اور یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ میں آپ کا ساتھی مون میریہ آس تاریخ ہے پانچ جولائی دو جارس چوئیس تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے احمد سنگ بانتی میڑتا اور ناغورکر شیوپرزمنڈی کی فصلوں کے باؤں اس کے ساتھی بات کریں گے جیرے کے باؤں میں آس کیا تیجی مندری ہے اور اسف گول کے باؤں کتنے ٹوٹے ہیں اور شوہ کے کیا باؤں ہیں ساتھیوں ایک نرود آپ کو کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے اندر جو بھی اسکول یا کسی پرکار کے ویڈیا بناتے ہیں تو جیرے یا انی پسل کے باؤں پوچھنے کے لیے اس پر کول نہیں کریں آپ کو کول کرنا ہے تو میں میرے نمبر دے رہا ہوں اگر آپ جیرے کے سمندیت یا کوئی ویپار کول کے لیے کول کرنا چاہے تو میں نمبر دے رہا ہوں اس نمبر پر جرور فون کریں لیکن آپ انیتہ ان اسکول یا انیے بھی ویڈیو لگے ان پر آپ باؤں پوچھنے کے لیے کرپیا کر کے فون نہیں کریں اگر اسکول یا جو بھی ان سے سمندیت ہے وہ جرور کول کریں تو ساتھیوں بات کریں گے آج پانچ جولائی دو جار چوئیس میڈ تک کشی پرزمنڈی کی فصلوں کے کیا باؤں رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ جان کر یہ آپ کو بڑیا لگے گی بڑیا لگے گی تو ویڈیو کو لائک کرے گا فیس کو فلو بھی کرے گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے گا تو آئیے بات کر لیتے ہیں پانچ جولائی دو جار چوئیس میڈ تک کشی پرزمنڈی کی فصلوں کے باؤں آتھ کرتے ہیں میڈ تک کشی پرزمنڈی سب سے پہلے مونگ کی تو مونگ کے ادھک تم باؤں رہے ہیں آٹھ ہزار روپے کنٹل مدیم باؤھ چھہزار سو سے لے کے سات ازار چارسو روپے کنٹل نیونتم باؤھ شاڑھ پانچ سے جار سے لے کے س терри دیکھنا روپے کنٹل بات کرتے ہیں چنہ کی چنہ کے باؤں سو روپے کی تیزی دیکھنے ہم ملی ہے چنہ ادھک تم رہا ہے چھہزار چارسو روپے کنٹل مدیم باؤں چھہزار دو سو روپے کنٹل نیونتم باؤں چھہزار روپے کنٹل ساتھیوں بات کہلے تھے سوا کی تو سوا کے بھاو بھی آج گراوٹ دیکھنے ہوں ملی ہے سوا عدیق تم رہا ہے یہرہ آزار تین سو روپے کنٹل مدیم بھاو دس ہزار پانس سو روپے کنٹل نیونتم سوا کے بھاو دس ہزار روپے کنٹل اور ساتھیوں بات کہلے تھے ہم سوم کی تو سوم کے بھی پڑے بہزار ابھی چل رہے ہیں سوم کے بھاو میں آج اگر دیکھا جائے تو سو پچاس روپے کی تیزی اچھے بھاو میں دیکھنے کو ملی ہے سوم کے عدیق تم بھاو رہے ہیں ساڑھے سات ہزار روپے کنٹل مدیم بھاو ساڑھے چھزار روپے کنٹل اور نیونتم بھاو کی بات کہلے تھے نیونتم بھاو میں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے پانچ ہزار روپے تک پہنچ چکے پانچ ہزار سے لیکے ساڑھے سات ہزار زیادہ تر ڈیریاں ہیں وہ ساڑھے پانچ ہزار سے لے کے ساڑھے چھے ہزار تک بھی کیے آوک کی بات کر لیتے ہیں تو وہی سات سو آٹ سو بوری سے اندر آوک آج منڈی میں دیکھنے کو ملی ہے بات کر لیتے ہیں گمار کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں گمار کی آوک کی تو وہی پانچ سو چھ سو کٹو کے آس پر آوک ہے گمار کے عدیقتم باؤ پانچ ہزار پچاس روپے کنٹل مدیم باؤ چار ہزار نو سو نیومتم باؤ چار ہزار آر سو روپے کنٹل بات کرتے ہیں ساتھیوں اس سب گول یعنی گھوڑا جی رکھی تو اس سب گول کے باؤ آج ٹوٹے ہیں تیرہ آزار کے اندر باؤ چول لگے ہیں اگر دو سو تین سو روپے کی منڈی آج اس سب گول میں دیکھنے کو ملی ہے آوک کی اگر بات کر لیتے ہیں تو وہی آزار بارہ سو کٹھے کے آس پاس اس سب گول کی آرائیول آج منڈی میں دیکھنے کو ملی ہے اس سب گول کے ادھکتن باؤ رہے ہیں بارہ جار نو سو پچاس مدیم باؤ بارہ جار روپے کنٹل نیومتم اس سب گول کے باؤ ساڑے اگیارہ جار روپے کنٹل ساتھیوں بات کرتے ہیں تیرہ میرا کی تیرہ میرا کل جتنا ہی استر بناوا ہے تیرہ میرا ادھکتن چار ہزار آٹھ سو روپے کنٹل مدیم باؤ چار ہزار شہ سو پچاس اور نیومتم باؤ چار ہزار شہ سو روپے کنٹل بات کرتے ہیں اچھاڑے کی تو اچھاڑے عدیقتم رائے 9600 روپے کنٹل مجیم باؤ 9000 روپے کنٹل نیونٹم باؤ 8000 روپے کنٹل بات کرتے ہیں ساتھیوں کپاس کی تو کپاس 46 فیڑ کے انصار اسٹیر بنی ہوئے ہیں 7200 روپے عدیقتم رائیڈا کی بات کریں تو رائیڈا کے باؤ بھی اسٹیر ہو گئے ہیں دو تین دن سے رائیڈا 40% تیل کے انصار عدیقتم باؤ 45500 روپے کنٹل اور ساتھیوں بات کر لیتے ہیں جیرہ کی تو جیرہ کے باؤ میں آج کل کی مقابل دیکھا جائے تو دو سو تین سو روپے کی رنگت دیکھنے کو ملی ہیں اور کچھ ایک ڈیریاں ہیں وہ اٹھائیس ازار گنتیس ڈیریاں بھی بکیئے جو تونیندہ ڈیریاں تھی وہ اچھی کوالیٹی تھی اس کا نکالنے کا طریقہ لکھ تھا اس لیے تھوڑی سی اس میں دہری تھی اور دبل ایک دانہ تھا اس کے لیے ان کے اچھے باؤ ملے ہیں اور آج اگر آوک کی بات کر لیتے ہیں تو وہی پندرہ سو سترہ سو بوری کے آس پاس جیرے کی ارائیول تھی اور انسی ڈیکس ہی بات کر لیتے ہیں پتہ ساٹھ روپے تیز تھا گنتیس ڈیریاں دو سو دائیسوں کے آس پاس انسی ڈیکس کا آج جو مارکٹ کھولا تھا اس کے انسار لیکن حاجر باؤ میں کوئی بڑا اولٹ فیٹ دیکھنے نہیں ملا حالانکہ دو سو تین سو روپے کی تینجی مندی کی رنگت دیکھنے کو ملی ہے اور اگر آ کی آج تھوڑی سیکھ کل کے مقال دیکھا جائے تو ٹھیک تھی اور جیرے کے آج اوسطن باؤں کی اگر بات کر لیتے ہیں تو جیرہ آج اوسطن باؤں تھا سبیس ہزار چار سو سے لے کے ستہ ہزار تین سو روپے تک کافی ساری ڈیریاں بکی ہیں مندی کی طرف سے آدھیکاری باؤں کے انسار عدیقتم باؤں پچیس ہزار سے لے کے ساڑھے ستہ ہزار مدیم باؤں باؤں بائیس ہزار سے لے کے چوز ہزار نیونتہم باؤں اٹھارہ ہزار سے لے کے اکیس ہزار روپے کنٹل جو ہلکہ مال تھا اس کوالیٹی کا اس کے باؤں یہ رہے یہ تو تھے کیسان ساتھیوں میٹ تھا مندی کے باؤں اب بات کر لیتے ہیں ناگور کرشیو پج مندی کی فصلوں کے باؤں ناگور مندی میں سب سے پڑھ بات کرتے ہیں دانہ مہتی کی دانہ مہتی پانچ ہزار سے لے کے ادھکتم پانچ ہزار چار سو روپے کنٹل تارہ میرا ساڑھے چار ہزار سے لے کے ادھکتم چار ہزار آٹھ سو روپے کنٹل بات کرتے ہیں سرسو یعنی رائیڈا چار ہزار چھسو سے لے کے ادھکتم پانچ ہزار چار سو پچاس روپے کنٹل بات کرتے ہیں جوار کی تو جوار ہے دو ہزار آٹھ سو سے لے کے ادھکتم چار ہزار پانچ سو روپے کنٹل اس پھول یعنی گوڑا جیرہ ناغور مینے میں ہیں دس ازار پانچ سو سے لیکے ادھیک نم ٹیرہ آزار روپے قنطل شوم ساڑھے پانچ ازار سے لیکے ساڑھے سات ازار ادھیک نم بات کر لیتے ہیں جیرہ کی تو جیرہ ہے دوس ازار سے لیکے ادھیک ستہ اس آزار روپے قنطل گوار چار آزار چھ سو سے لیکے ادھیک نم پانچ آزار ایک سو پچاس روپے یعنی چون پچاس ادھیکن اور انت میں بات کرتے ہیں مونگ کی تو مونگ ہے ساڑھے چھے ہزار سے لے گئے دکتم سات ہزار نو سو روپے کنٹا تو ساتھیوں میڈتا اور ناغور کشی اپرزمندی کی فصلوں کے باب آپ کے ساتھ سیر کیے ہیں امید کرتا ہوں گی جان کر یہ آپ کو اچھی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریے گا پیج کو فولو یوٹیوب چینل کو سبسکرائی کر کے بیل آئیکن کو دبا کر اول پر کرنا تاکہ سبھی ویڈیو کے نوٹی پیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ایک بار پنے آپ کے ساتھ جڑیں گے جب تک جے جوان جے کسان